اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسر نگاروں کی درائے تفسر نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کے تعرف کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اپوزیشن نے اپنے بہمی اختلافات ختم کیے اور ان اختلافات کے خاتمے کے بعد جو تھوڑا بہت دور دراز علاقوں میں سڑکے بند کرنے کا شغل چل رہا تھا وہ دھرنے کا جو پلان بی تھا وہ اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا پلان سی ہے کہ تمام ظلائی لیول کے اوپر جلسے ہوں گے اور جلوس نکالے جائے کریں گے وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ پرانا ایک گانا تھا کہ ہفتے کے ہفتے میری جان سنڈے کے سنڈے وہ جو ہیں وہ والا ہے کہ سنڈے کے سنڈے کو احتمام کریں گے اپوزیشن والے اس لیے جب انہوں نے بیٹھ کے آپس میں شکرنجیاں تیہ کر لی ہیں تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو پہلے سے پینڈنگ کیسز ہیں ان کے اوپر زیادہ زور دیا جائے جیسے کہ فورن فنڈنگ کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پینڈنگ ہے حالانکہ فورن فنڈنگ کیس اکڈم چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی جیسے جیسے روانگی قریب آتی جا رہی ہے اس میں تاریخیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں جیسے کوئی اگلے چیف الیکشن کمیشن تشریف لے آئیں گے تو پھر بھی یہ وہی پہ چلا جائے گا جہاں پہ یہ پہلے پڑا ہوا تھا اتنے کئی سالوں سے اس میں اپوزیشن کو اتنا انتھیزیسٹک ہونے کی کیا ضرورت ہے آج شباہ شریف صاحب نے استیفہ بھی دے دیا جی جو وہ ہوتی ہے کمیٹی سٹیننگ کمیٹی جو ہوتی ہے پبلک آکاؤنٹس کمیٹی اس سے استیفہ دے دیا ہے اور بھی دو تین ڈیولپمنٹس ہیں اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ کرفیو جاری ہے سو دن سے زائد ہو چکے ہیں وہاں کے تاجروں کے نمائندہ نمائندوں نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ وہ ایک عرب ڈالر کا حرجانہ کرنے لگے ہیں کیونکہ وادی کے تاجروں کو اور وہاں کے جو ایکسپورٹر سنتکار ہیں ان کو اب تک اتنا نقصان مالی نقصان ہو چکا ہے یہ آج کے موضوعات اور آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں چوزہیر صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ آپ ہمارے پروگرام کے مستقل مہمان ہیں آپ ان کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں صاحب الرائے آدمی ہیں بہت شکریہ چوزہیر صاحب اور ان کے ساتھ خالد فاروقی صاحب خالد فاروقی صاحب ایڈیٹر ہے تجزیہ نگار کالم نگار ہیں سینئر صاحبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے لاہور کے اور ان کے ستاعت جناب حمد مہدرینہ ناورسلان بھٹی صاحب جو ہیں وہ مسکراتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی بھٹی صاحب ہوتے ہیں اور وہ مہمتاز بھٹی صاحب اور وہ اسلام آمباد سے ہیں اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف سینئر صاحبی اور تجزیہ نگار جناب ممتاز بھٹی صاحب چاہ رہا ہوں صاحب کا بہت شکریہ آہ فاروقی صاحب آپ سے میں گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں آہ ایک تاثر جو تھا پہلے کہ شاید اپوزیشن ابھی تک سڑکوں پہ ہے آج وہ بھی ختم ہوگی ٹھیک ہے اور یہ تمام اپوزیشن کی پارٹیوں نے مل کے جے یو آئی کو قائل کیا کہ نہیں یہ جو آپ نکینی کی ٹولکی میں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوگی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا جو تحریک تھی اور اس سے پہلے جو ملین مارچ تھے اور اس کے بعد جو دھرنا تھا اور دھرنے کے بعد پھر اتنا لمبا وہاں پہ سستے کرنا تھا اور پھر اکدم اٹھ کے واپس چلے جانا تھا اور یہ ساری صورتحال اب کیا ہوئی اور اب یہ اپوزیشن کیا کرے گی میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی توقعات کچھ اور ہیں اور حکومت کی توقعات کچھ اور ہیں اور جو حکومت کے خلاف محاذ بننے جا رہا تھا پھر وہ بکھر بھی گیا پھر یہ خیال آیا کہ شاید مولانا دھرنے میں اکیلے ہیں اور حکومت کو بہت ٹائم مل جائے گا وہ بھی کچھ اب چیزیں جو ہیں وہ کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کم اور سازش زیادہ ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اب یہ جتنی باتیں ہیں کہ مولانا نے دھرنہ جو ہے وہاں سے وہاں سے اٹھے کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایسے ہی نہیں گئے تھے اور ایسے ہی واپس نہیں آئے یعنی کچھ کرنے کے لئے گئے تھے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کر کے واپس آئے ہیں مطلب انہوں نے بڑا واضح کر دیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اب اپوزیشن جو ہے نئی صفبندی کر رہی ہے ایسی صورت میں جب نواز شریف جا چکے ہیں اور میرا خیال ہے جس طرح سے ان کا استیفہ منظور کیا گیا شہباز شریف کا تو اس کا مطلب پھر شاید اس وقت یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف بھی کچھ عرصے کے لیے زیادہ طویل نہ سیکھ کچھ عرصے کے لیے وہ ضرور جا چکے ہیں اب نواز شریف صاحب کا واپس آنا کتنا ضروری ہے اور شہباز شریف کا واپس آنا کتنا ضروری ہے اس کے کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں کس حد تک ان کو چھوٹ دی گئی کس حد تک جو جس اینارو کی نفی کی جاتی تھی وہ کس حد تک اینارو ہوا آج جیسے ہم جانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو ایک بات آئی کہ جو جانے کی اجازت ہے نواز شریف کے حوالے سے ایک بات تھی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ وہ تو پرائیم نیسٹر نے خود دی تو کیونکہ کل پرائیم نیسٹر نے بہت کچھ کہا تھا عدلیہ سے بھی کہا تھا انہوں نے کہ وہ قانون جو ہے طاقتور کے لیے الگ اور دوسرے کے لیے الگ کا تاثر جو ہے وہ ختم کرے تو تھوڑا سا اس کے اس حوالے سے انہوں نے بھی یہ بات کر دی وہ تو آج چیف صاحب نے فرما دیا جی بلکل تو اب اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ عدلیہ جو جو اپوزیشن ہے اس وقت اس وقت اپنی قیادت کے بغیر اس وقت لڑنے کی کوشش کرے گی اور یہ شاید قیادت کے بغیر کیسے؟ لیکن عواز شریف پاکستان میں نہیں ہے شہباز شریف پاکستان میں نہیں ہے آسوزرداری آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ہیں بلاول بھٹو باہر ہیں اور جو دو بڑی جو شخصیات ہیں اور شہباز شریف بھی ہمیں شامل ہوتے ہیں یہ اگر پاکستان میں نہیں ہوں گے تو نون لی کو اسپیشلی کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں بڑی پرابلم کا سامنا کرنا ہے آپ نہیں سمجھتے اپوزیشن کے دو پرومننٹ فیگر ہیں ایک بلاول اور ایک مریم اور دونوں پاکستان میں موجود ہیں دیکھیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیا مریم سیاست میں حصہ لیتی ہیں اور وہ کس حد تک آ گیا آتی ہیں اگر تو وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں تو پھر کافی حد تک اپوزیشن کا کھیل بھی بن سکتا ہے ورنہ یہ سارے جو باتیں ہیں اس کو بلاول اکیلے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا جو گراؤنٹ ریالیٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کی حد تک دھکیل دیا گیا ہے اور جو پجاب میں نون لیگ ہے اس کا سندھ میں کوئی اثر سوک نہیں ہے اور اسی طرح ان کو جب یہ لیڈرشپ کے بغیر اور پھر جب وہ گمگوں کی حالت بھی ہوں گے وہ کچھ نہیں فیصلے کر سکیں گے وہ وہ نہیں کھل کے کھیل سکیں گے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود جو دوسرا انڈ ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا حکومت کے لیے ماحول جو ہے وہ بہتر ہے حکومت میں مجھے لگتا ہے کہ درار پڑ رہی ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا انتشار کی ایک فضاء ہے اور وہاں پہ وہ جو ایک 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 تھا آپ کو ایسے ہرارہ سوج رہا ہے ایسے نہ کریں کیسے حکومت میں درار پڑ رہی ہے ویسے گرج رہا ہے شیخ رشید ویسے گرج رہا ہے کفتان ویسے مراد سعید آنکھیں نکال نکال کے خطاب دیکھیں نا یہ سارے اور گوائی دے رہا ہے کہ عمران خان بوڑا نہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ باتیں فریسٹیشن میں بھی ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیں نا جب نواز شریف کو جب باہر جانے کی اجازت ملی گیا وہ چلے گئے ہیں تو اس کا تاثر عوام میں کیا گیا ہے کیا یہ کوئی بھی شخص پاکستان میں ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ عمران خان کی مرضی کے خلاف سارا کچھ ہوا ہے اور عمران خان نے اگر ان کو جانے کی وہ خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دیا ہے تو عمران خان کی ایسی کونسی مجبوری تھی کہاں سے ان کو فورس کیا گیا اور یہ کیا عمران خان میں بہت بڑی پرائیم ایسٹر میں بہت بڑی تقریلی آگئی یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کی وجہ سے اگرچہ پکچر ابھی بہت کوئی آئیسی کلیر نہیں ہے لیکن جیسے جیسے دن گزریں گے سفبندی ہوگی اس پہ پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے چوئی صاحب چوئی زہیر صاحب جب عمران خان صاحب دھرنا دینے کے لیے آئے تھے تو دو تین ایشیوز تھے کچھ تقرنیاں نہیں ہو پا رہی تھیں نواز شریف صاحب نہیں کر پا رہے تھے کسی کی توسیع کا مسئلہ تھا اور کوئی جو ہے اس کو باہر جانے کے لیے علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی دھرنا ہوا مشرف صاحب علاج کے لیے باہر چلے گئے وہ تقرنیاں بھی ہو گئی سفرہ بھی لگ گئے کچھ ہاں ایکسٹینشن نہیں مل سکی کسی کو وہ اس وقت اگر آپ تو اس وقت بھی پہلا سٹیپ تو ہو گیا دھرنے کے فوراً بعد نواز شریف صاحب باہر چلے گیا ہے علاج کے لیے اور کچھ تقرنیاں بھی ہو گئی ہیں جیسے کہ سری لنکا میں ہو گئی آپ کے علم میں ہوگا تو اب باقی اقدامات بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے پچھلے دھرنے کے بعد ہوئے تھے یا کوئی سکریپٹ میں تبدیلی ہے ملیحہ لودی کا جو برخواست کرنا تو وہ آپ چھوڑ گئے اچھا چلو اس کو بھی شامل کر لیں دیکھیں بات یہ ہے جو آپ نے بالکل اچھے صحیح فرمایا کہ جو دھرنہ ہے دھرنے سے جو چیز اخذ کرنی تھی اور جو طاقتوں نے جو فائدے اٹھانے تھے عمران خان کے وقت اس وقت وہ سارے کے سارے اٹھا لیے گئے اور ابھی آپ دیکھیں مجودہ حالات کے اندر بھی میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے بائزت طریقے سے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے ان کو بھیج دی ہے انہوں نے اجازت دی اور الٹی میٹلی یہ وطیرہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی کوئی پرانا جو بھی اچھا کام ہوتا ہے چاہے کسی اور کا کیا اس کا کریڈٹ یہ خود لے لیتے ہیں اور جو بھی کوئی برا کام ہوتا ہے وہ پاسٹ کی جو حکومتیں ان پر ڈال لیتے ہیں یا دوسرے اداروں پر ڈال لیتے ہیں جو ان کا جذباتی قسم کا جو خطاب تھا جس میں انہوں نے چیف جسٹس سے بھی اپیل کی کہ جناب طاقتور اور غیر طاقتور کا پیسے اس خطاب کی کوسٹ جو ہے سٹاک مارگیڈ میں پائنچ سو اسی پوائنٹ آج گر گیا ہے آج گر گیا ہے وہ تو آپ انہیں سٹاک ایسچینج کا بتایا بھی تھا کس وجہ سے سٹاک ایسچینج اوپر جا رہی ہے اس کے بارے میں ایک پروگرام کر لیں ایسی ہمارے پرائنمسٹر نے جو اس سے بھرپور کتاب کیا مارگیڈ دیتے ہیں اچھا پھر آپ یہ دیکھیں اس چیز کو کہ بڑا حسان ہوتا ہے میرا مطلب ہے عمران خان صاحب وزیراعظم ہے چیف ایگزیکٹیو ہے اس ملک کے اور انہوں نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس ہو پاکستان سے اور آنے والے چیف جسٹس سے کہ دیکھیں یہ جو پرسیپشن ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن آج دیکھیں آج جو بیان چیف جسٹس کا ہے کیا یہ اچھی بات ہے کسی بھی ملک کے اندر یہ اچھی بات نہیں ہے میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ایک ریفٹ کی طرف چیزیں جاتی ہیں اور جس طریقے سے چیف جسٹس نے میرا خیال ہے اگر اور کوئی چیف جسٹس تھا شاید کنٹیمٹ آف کورٹ کا لوٹس ایشو کر چکا ہوتا لیکن بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے اپنی جو پرفارمنس تھی اور جو ان کو ہائلائٹ کیا اور آگے ان کو کوشن کیا کہ کم از کم اداروں کو اس طریقے سے برباد نہ کریں مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی جو مین ستون ہیں جو جو جس کے اندر عدلیا ہے جس کے اندر آہ باقی ہیں جب ان میں سے کوئی بھی ادارہ جب زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو باقی ادارے آٹومیٹکلی سمہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے ستر سالوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں بہت ویک ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے تو یک دم بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے اوپوزیشن پارٹیز کی آپ نے بات کی دیکھے نا امران خان اتنے لڑ لے تھے جس طریقے سے باقی چیزوں کی قربانی دی گئی میرا خیال ہے ابھی کوئی تھے ابھی کیونکہ جس طریقے سے دیکھے ایک محاول ہوتا ہے جی ڈی اے کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں پھر وہ وہ جو لوگ جو کسی کے اشاروں پر بات کرتے ہیں ان سے آپ ایک انڈیکیٹر آپ کے سامنے آتا ہے کہ مرخ خائے بادنما بادنما بہاں کا رخ دیکھ کے جیسے آپ نے جتنے مشکل اردو بولی ہے آپ یہ حقیقت بات ہے آپ جس جس طریقے سے جو ان کے اپنے لوگ بھی ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا چودری برادان جو ہیں کیسے ایسے بات کر سکتے ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں بڑی انفرمیشن رکھتے ہیں وہ ڈے وال کنیکٹڈ ہیں ان کی آپ دیکھ لیں ان کے انٹرز دیکھ لیں پھر اسی طریقے سے یہ سارے وہ محرکات ہیں اچھا الٹی میٹلی اس کا سارے کا سارا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے الٹی میٹلی ان لوگوں کو ہو رہا ہے ہمارے آرمی چیف جو ہیں ایران کے اندر جا کے بڑے ہائی لیول میٹنگز کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے چیف اگزیکٹیو ہیں وہ نکلے ہوتا رہے ہیں آپ کے دیکھیں نا یہ عجیب و غریب ایک نظام چل رہا ہے جس کا جو کام ہے وہ نہیں ہو رہا اور آپ دیکھیں آپ کا ہمارا جو چیف منسٹر ہے بزدار صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں ٹیمارٹر کی جو پرائیسیز ہیں اور باقی پرائیسیز ہیں میں پورے صوبے میں خود آ جا کے چیک کروں گا آپ دیکھیں کوئی کیو میکنیزم ہی نہیں ہے ہم ٹیمارٹر ٹیمارٹروں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائیس کنٹرول کرنے کا کوئی میکنیزم ہوتا ہے بجائے اس کے یہ کہہ دینا کہ جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو یہ وہ محرکات ہیں جن کو پاکستان تحریکی انصاف کو سوچنا چاہیے اور بجائے جذبات میں آنے کے اگین ان کے پاس ابھی ٹائم ہے اور یہ ایک اچھے طریقے سے کوئی اپنے جو اعذاف ہے وہ سیٹ کر کے ان کو اچیو کرے بلکل ٹھیک ہے ممتاز بھٹی صاحب اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے بھٹی صاحب وہ تو لگتا ہے کہ بلکل ہی یا تو انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے تو اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سٹریٹ پاور کی ضرورت ہے میاں بار ٹور گیا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے باقی بھی اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے ہیں تو اس لیے وہ ان کا خیال ہے کہ قطرن احتجاج کی ضرورت نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کے پلے کچھ رہا ہی نہیں ہے آپ کا کیا خیال نہیں آپ مجھے حکومت کا پوچھ رہے ہیں یا اپوزیشن کا کہ کیا بانتا ہے آپ مجھے حکومت کا پوچھا کرے آپ اپوزیشن کا پوچھتے ہیں اسلام پاہ آج اپوزیشن کا علاز ہوئے ہیں آپ مجھے حکومت تو آپ کے پاس تھی اور آپ کی تھی اور وہ بھاگ گئی تو آپ عام سے کیا پوچھتے ہیں اس کا نہیں نہیں آج جو باقی اپوزیشن تھی اس کا اب کیا صفر جمع صفر جمع صفر کتنے صفر ملا لیں گے لیکن معاملات ٹیماتر اور اپوزیشن سے آگے کے ہیں میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات کہ اب ٹیماتر بکتے ہیں نہیں بکتے ہیں کتنے میں بکتے ہیں اپوزیشن کچھ کرتی ہے نہیں کرتی ہے معاملات اس سے کچھ آگے کے ہیں اور مطلب فریسٹریشن لیول آپ یہاں سے چیک کر لیں کہ آج جو ہے وہ ایک ٹکائی گئی کال پرویز علائی صاحب کو پرائیمیسٹر صاحب کی طرف سے ایک آدھ جو ہے مشہیر اس کی کلاس ہوئی اور ایک آدھ وزیر کی جو ہے وہ کلاس ہوئی تو ایکچلی ان کا جو اب اس وقت پرائیمیسٹر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فریسٹریشن کا شکار ہے وہ ان کی سپیچ کے اندر بھی نظر آ رہا تھا اور وہ ان کے کیابنٹ میمبرز کے ساتھ چونکہ ڈے ٹو ڈے ہم دیکھتے ہیں کون ملا کیسے ملا کہاں ملا اور کن کپڑوں میں ملا اور کس کلر کے پہن کے ملا اور کون سی فوٹیج پرانی جاری ہوئی اور کون سی نئی جاری ہوئی تو یہ میں آپ کو پورے یعنی کہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں بس یہی سے واپس آ جائے یہی سے بھٹی صاحب واپس آ جائے آپ کا آپ کا ابلاغ ہو گیا ہے یہ جو مشہیر صاحب نے ریزائن کیا ہے وہ بھی اسی فریسٹریشن کا تھی جائے بھٹی صاحب جیہاں میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے پر کافی جو ہے وہ سخت گفتوق کی عمران خان صاحب نے اور پھر ایک منسٹر کی بھی کلاس ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے ایک کال جو ہے وہ کی گئی پرویزلائی صاحب کو اور وہاں سے ہیٹ اپ شروع ہوئی تو یہ پوزیشن چل رہی ہے لیکن لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں جب جتنے نجومی آج کل ان کے لوگوں کو مل رہے ہیں پرائیم منسٹر کی بات نہیں کر رہا میں ان کے وزیر وزیروں کی بات کر رہا ہوں یہ جو آسٹرالوجیسٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو یہ جو سودا بھیجتے ہیں تو یہ کوئی علم شلم کہتے ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا خیر ہوتا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پندرہ جنوری تک آپ وقت نکال لیں کسی طرح پندرہ جنوری تک کا وقت نکال لیں آپ کسی طرح اس کے بعد آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انہوں نے مختلف دلائل بھی ہے کہ جی معیشت کا یہ ہونا شروع ہو جائے گا فلانا ایک شخص آج بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ کسی فیڈرل منسٹر کے پاس میں ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ پھر سارا جب بیان کر چکے تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا ستارہ جو ہے پندرہ کے بعد تو بہت انچا اڑ رہا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو پھر پرائیمیسٹر کو پہنچائی جاتی ہیں کہ جی فلان ہے یہ کہا ہے فلان ہے یہ کہا ہے فلان نہیں اینیو یہاں تو جتنے بادل ہیں وہ بڑے گہرے ہیں اور بڑے جو موسم کی صورتحال ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے اسلامباد کی سردی میں دیکھتے ہیں کہ یہ آسٹرالوجسٹ جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں یا جو پنڈی اسلامباد کا موسم ہے وہ صحیح پتہ دے رہا ہے ہوا کے بدلنے کا لیکن میں نے آپ کے آپ کریڈٹ نہیں دیتے الحمدللہ آپ کی یادت ہے میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا جو سپیچ کی گئی تھی کہ یہ عدلیہ کو ملائن کرنے کے مترادف ہے جو پرائیمیسٹر کی سپیچ ہے اور آج اس کے اوپر چیف جیسس آصف صحیح خوصہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اگر آپ نے دیکھی ہو سارا دن وہ چینلز کے اوپر چلی ہے تو وہ پرائیمیسٹر کی جو سپیچ ہی اس کے اوپر انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صورتحال جو ہے وہ اس نہج کے اوپر پہنچی ہے کہ پرائیمیسٹر جو ہے وہ بچوں کی طرح بالکل جیسے یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ آپ ادھر انگلی اٹھائیں ادھر انگلی اٹھائیں ادھر انگلی اٹھائیں جیسا کہ چوئی زہیر صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ٹائم ہے میرے خیال ہے کہ وہ ٹائم جو ڈیلیور کرنے کا پچھلے تین مہینے میں آؤٹ ہو گیا اور اب کیابنٹ کے اندر ریشفلنگ ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہی اور روک دی گئی ہے اور اب پندرہ جنوری کے اندر رہے گا جنگلی اٹلا ہے آج کون سے منسٹر ہیں جنہوں نے اپنی منسٹری کا چارج لیرے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں میں نہیں منسٹری نہیں لوں گا دیکھیں میں آپ کو بتاہوں خسرو بختیاب صاحب کا ایک تو ایشیو چل رہا ہے سیکنڈلی جو صاحب زیادہ صاحب ہیں منسٹری بیسکلی ہے نہیں نا انہوں نے لگایا ہوا تھا ریاض پیزادہ صاحب کو پی ایم ایم نے جس کو کھڑے لائن لگانا ہوتا ہے اس کو سیفران کی منسٹری دے دی جاتی ہے کیونکہ اس منسٹری کے اس طرح سے انٹفر سکچر ہی نہیں ہے تو یہ معاملات کیابنٹ یہاں ریشفلنگ روک دی گئی ہے فیل وقت میرے پاس اس کی کنفرم اطلاع تھی کہ جو وزر داخلہ تھے وہ تبدیل ہو رہے تھے کچھ اور منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہو رہے تھے اور کچھ کو جو ہے وہ کابینہ سے نکالا بھی جا رہا تھا لیکن اب پندرہ جنوری کے انتظار کیا جائے گا اور پندرہ جنوری کے بعد جو ہے وہ فیصلے لیں گے پرائیم نسٹر کے انہوں نے آگے کیسے کیابنٹ کو چلانا ہے ایک کیس کے اگر کیابنٹ اور حکومت ان پلیس رہتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے آخری فکرہ مطاز بھٹی صاحب بڑا خوف نک بول گئے ہیں ارسلان صاحب آپ بھی بھٹی صاحب نے بولا فکرہ تو آپ وہی سے پکڑ لیں یہ جو اس وقت تو ہو رہا ہے ایک گوئنگ فارورڈ پاکستان کی معیشت کو اگر اسے آئی ایم ایف کی اگلی قسط ملنی ہے تو ہمیں اپنے کرز کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں جو دسمبر کے اندر ڈیو ہو جانی ہیں تو دسمبر کو اتنا نرم نہیں ہوگا حکومت کے لیے بھی اگر معاشی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اشتہارات دلوانے سے یا اشتہارات اخبارات میں چھپوا دینے سے معیشت بہتر نہیں ہو جاتی پاکستان کی لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو ہے وہ نیگٹیو میں ہے اب تک اس مالی سال میں اب تک نیگٹیو میں ہے یعنی کہ ہماری انڈسٹری ہر روز انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور اثنٹک سرویز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جن کے اندر بقاعدہ کاؤنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لاکھ نوکریاں چلی گئی ہیں اور جو اثنٹک سروی آیا ہے پہلا سروی اس میں گزشتہ مالی سال کے اندر چھ لاکھ جوبز برائے راست صرف پنجاب میں ختم ہونے کی نویت سنائی گئی ہے اور ٹیکسٹائل لیڈر انجیننگ ان تین شعبوں کا سروی ہے بھٹی صاحب ان تین شعبوں میں پانچ لاکھ سے چھ لاکھ سے زائد نوکریاں ختم ہوئی ہیں اور بقاعدہ انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ یہ انڈسٹری بند ہوئی اس میں اتنے لوگ کام کرتے تھے وہ فارغ ہو گئے ایسی صورت کے اندر میں ایکانومی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر اب تک یہ حکومت نہیں دے پائی تو جو بھٹی صاحب نے آخری فکرہ چھوڑا ہے کہ اس کا کوئی خدشہ یا چانس موجود ہے رجی صاحب جو ریاست چلانا یا ملک چلانا وہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے اس میں فرق پہ ہے چیزوں میں کرکٹ ٹیم آپ چلا دیتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ دیا پیار کر لیا چل گئی حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہے ان میں ادارے ہوتے ہیں کسی کو ساتھ کلاب میں لے گئے جناب کسی کو ساتھ پارٹی کر لے گئے کچھ کو کافی پلا لی یا پارٹی کے اوپر جا کے تھنڈے علاقے میں بیٹھ گئے وہ اس کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کو منا لیا ایسے نہیں ہوتا یہ جو حکومت ہے نا جی یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے ٹیم چاہیے ہوتی ہے اور ٹیم اگر آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگی تو آپ کو مروا دے گی یہ بات فیکٹ ہے اب اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کی آپ دیکھیں کہ ادارے جو ہیں نا ان میں ٹکراو نہیں ہونا چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی ادارہ ہے اس قوم کی ادارے ہیں وہ سارے ہم اٹھیں صبح کسی نے غصہ کسی کا نکل کسی پہ گیا یہ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں نا کہیں نہ کہیں حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی ہے تو پرائیم نیسٹر صاحب جو ہے نا وہ بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے اب یہ سمجھنے والوں کو میسج ہے اگر وہ سمجھ جائیں تو کہ جی ہماری گرفت کمزور ہو رہی ہے یہ ہو چکی ہے اس میں کبھی وہ لاہور فون ہوتا ہے کبھی وہ کئی اور فون ہوتا ہے سارا اب اگر کڑی سے کڑی ملا لیں ہم اپنے مسائل دیکھیں آپ نے کہا جی کہ جو اکانومی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے تو مجھے اب یہ بتا دیں کہ جو لوگ اکانومی پہ بیٹھے ہیں جو لوگ باہر سے آئے ہیں یا لوکل لوگ ہیں ان کو نہیں اس بات کا ادراک کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یا ہمارے عوام کے لیے کیا مشکلات بڑھ رہی ہیں نہیں اس سارا رپے کلو ٹو مٹر بیٹھیں ہیں جی وہ بلکل پانچ رپے میٹر بھی بھی کئی ہیں بلکل بھیک رہے ہیں مٹر بیسے آج آپ کا علماء اطلاع دے دوں کہ ٹو مٹر جو ہیں گزشتہ روز کی نسبت دس روز آج مہنگے ہو گئے ہیں اور پیاز بھی دس روز مہنگا ہو گیا ایران سے جو آنے کے باوجود بھی جی جی فارسی پیاز اور فارسی ٹو مٹر جو آئے ہیں جی وہ فارسی میں ہیں ان کی قیمت وہ دس روز اس لیے مہنگے ہو گئے ہیں اب اس کو کیا کریں گے آپ اب بات یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے اس نے انہوں نے خود اپنے وزن سے کہیں نہ کہیں انہوں نے گر جانا ہے شاید ایک وزیر گرے دو وزیر گرے ہیں آپ بار بار ان سے بٹی صاحب سے پوچھ رہے تھے انہوں نے وہاں اسلام بات رہنے ہیں وہ شاید نام اس طرح نہیں بول سکتے یا اس طرح جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک دو وزیروں کی بات نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے کیابینٹ کی اندر ہیں بہت سارے حازہ کلو وہ جو ہے نا اگلاف اس میں یہ ہے کہ بہت سارے اگر آپ صرف وہ سارے کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے آپ مالم جببہ والا کیس کھولنے اور بی آر ٹی کھولنے ان دو کیسز میں اگر یہ کھل گئے نا تو آپ کی آدھی فیڈرل کیابینٹ جو ہے نا اس میں فارغ ہو جائیں تو صرف خٹک صاحب جاتے ہیں نہیں نہیں دونوں کے مجرم خٹک صاحب ہے یہی تو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے پردانشینوں کے نام ہیں کیس اس لیے بار بار دبایا جا رہا ہے کیس میں نام نہ آئے لوگوں کے مجھے بھی بتائیے کہ مالم جببہ کی زمین کسی کی نہیں پردانشینوں کو ریٹائر ہونے کا انتظار کر لیں نہیں ریٹائرمنٹ والا مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں وہ سٹنگ بننے ہیں مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے جی کہ آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں اب لائم لائٹ میں نہ آئیں اب وہ بیک گراؤنڈ میں اگر جاتے ہیں تو ان کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں پچھلے پندرہ ماہ کے اندر ہمارے پرویز خٹک صاحب کتنی دفعہ میڈیا پہ آئیں آپ مجھے بتا دیتے ہیں دو دفعہ تو وہ بچارے بیک گراؤنڈ میں تو ہیں وہ چلے گئے ہیں بیک گراؤنڈ میں اور آپ کے چاہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ ان کو شاید میرا دیو پالوجی معذرت کے ساتھ ان کی شاید ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ زیادہ جوشی جوش میں آئیں وہ کیونکہ ان کا اتھ ساتھا گی رہتا ہے اس کے لئے رانا سناولہ صاحب باہر آ جائیں گے کچھ دنوں میں تو وہ پھر جواب دیں گے میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ آپ نے بات کی ایکانومی کی سارا کچھ کے ایکانومی بہت ہارٹ وارٹرز میں آئی یا بیڈ ویڈر سے گزر رہی ہے اس میں سمپل لئے مسائل ہیں کہ حکومت کی ایکانومک ٹیم جو ہے نا وہ ارستوں پر مشتمل ہے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے میرا خیال تھا کہ جو حماد عزر صاحب ہیں لہور سے ہیں میاں عزر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے والد ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے ماضی میں بھی بہت اچھی دوستی تھی اب بھی ہے لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ خود بزنس مین ہے حماد عزر صاحب انہوں نے کیوں نہیں ایکانومی کو صحیح پات پہ چلانے کی کوشش کی اور اب دو چھے لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جو لوگوں نے بتا دیا ہے جو بچارے شرمندگی کے مارے نہیں بتا رہے ہیں آپ کی اپنی انڈسٹری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کدھ جلے گئے ہیں حکومت نکام ہو رہی ہے ایستہ ایستہ ہو رہی ہے چاہے لیکن محاضرہی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی اداروں میں وہ ملک کا نقصان اس میں ہو رہا ہے ملک کا نقصان اس میں ہو رہا ہے ممتاز بٹی صاحب آگری بچرا میں ایک ذاتی وزاد پہلے دیزوں رضوان صاحب پہلی بات یہ ارسلان صاحب نے کہا ہے میں نے اسلامباد میں رہنا ہے میں جس دن پر انڈی اسلامباد آیا تھا ایک مشن لے کے آیا تھا کہ اپنا اور اپنے والدین کا رزق حلال کمانا ہے اور آئی تک اسی پر قائم ہوں اور مجھے یہاں رہنے میں کوئی کسی کا نام لینے میں آڑے نہیں آتی یہ میں میں جو کہتا ہوں وہ بڑا کمٹمنٹ کے ساتھ کہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو نہیں کہتے ہیں وہ تضرور کہتا ہے بٹی صاحب پیار پہ کہتا آپ سے صحیح ہو جانے وہ بات جن کا نام لیتے ہوئے جن کا نام لیتے ہوئے لوگ درتے ہیں میں پتا ہے میں ان کا پہلے نام لے دیا کرتا ہوں کوئی اس کا ایشو نہیں ایک بات پٹی صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی میں نے بڑی مختصر بات پہلے کہی تھی اس کے اوپر کہ یہ وہ دور ہے جب اپنے عزیزوں کے جنازے لوگ دور تک اٹھا کر کندے کے اوپر نہیں چلتے تو سیاسی جنازے دور تک پاکستان کے اندر ایسا کوئی نہ ادارہ آج تک بنا ہے جو سات لاکھ شہنے ازار مربع کلومیٹر جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ کندہ دے ایسا کوئی ادارہ آج تک نہیں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے چلے بٹی صاحب واپس آتے تو اگلے موضوع کے اوپر آپ کے خیالات بھی سنتے لیکن فیلحال پروگرام میں ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری زہیر صاحب خالف فاروقی صاحب ارسلان بھٹی صاحب اور ممتاز حسین بھٹی صاحب تینوں چاروں صاحب کا بہت شکریہ مقبودہ کشمیر کے اندر صورتحال بہت خراب ہے وہاں پہ سو دن سے زیادہ عرصہ ہو گئے کرفیو لگے ہوئے ابھی اس کے وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو لائن آف کنٹرول ہے ختمتار کا جنگ ہے وہ اس کے اوپر بھی صورتحال بہت خراب ہے اگرچہ پاکستان ان خبروں کو زیادہ ہائلائٹ نہیں کرتا پاکستانی میڈیا لیکن وہاں پہ صورتحال نارمل نہیں ہے مقبودہ کشمیر کے تاجروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک عرب ڈالر ہرجانے کا مقدمہ فائل کریں گے اپنی یونین حکومت وہاں پہ کہا جاتا ہے جس طرح ہم وفا کی حکومت کہتے ہیں یونین حکومت کے خلاف کہ ان کی طرف سے کرفیو لگائے جانے کی صورت میں انہیں اتنا نقصان ہو گیا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں لیکن جنہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا ممتاز بھٹی صاحب جو کشمیر کے سفیر تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھنا میں کرتا کیا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں ویسے اتنے دنوں ہو گئے ہیں وہاں پہ کرفیو ہو گئے وہ کچھ کر رہے ہیں یا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم اتنے کتا نظر ہیں یا ہماری آنکھوں میں ککرے آ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کشمیر کا سفیر جو ہے وہ کشمیر کے لیے کیا کرتا پھر ممتاز بھٹی صاحب دیکھیں وہ جو کرنا تھا کر چکے ہوئے ہیں اب تو آگے جو قوم نے کرنا ہے کرنا ہے اور مجھے ویسے مایوسی ہے جو ہمارا بطور قوم اجتماعی ردعمل آپ تک کا ہے آپ ذاتی طور پر اگر مجھ سے پوچھیں تو ہم اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہیں اس معاملے کے اوپر رہ گئی بات دیکھیں سیاسی حکومتیں جو ہیں کسی کی بھی ہو نہ اپوزیشن کو اس کی کوئی فکر ہے نہ موجودہ گورنمنٹ کو کوئی پرابلم ہے دیکھیں جب آپ سینگ آپ نے فسائے ہوتے ہیں جگہ جگہ آپ کے اوپر آپ رضان رجی صاحب غور کر لیں اپنے ملک کے اوپر باقی مالک کو چھوڑیں ہم اس کی مثالیں ان دیتے ہیں لمبی چھوڑی سیونٹی ون ہوا یا کوئی اور یہ والا واقعہ ہوا جب بھی آپ اندرونی خلفشار کا شکار ہوئے ہیں جب آپ دست و گریبان ہوئے ہیں جب آپ کے اندر جو ہے وہ غیر یقینی کیفیت پھیلی ہے اور آپ کے انلیمیٹڈ جو ہے وہ خواہشات اور انلیمیٹڈ اور ایک نا ختم ہونے والا انتقام آپ کے اندر آیا ہے مختلف طبقوں کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ باہر سے یہ ہوا اور ہمیشہ ہاتھ ہوا اور باہر والے تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں یا تو ہم کئی سائیڈ سوٹ پہ ہوتے کوئی ایک ایسا ملک جو کہ جس کا کوئی جیو پولیٹیکل اس کے اندر رول نہ ہوتا سیچویشن کے اندر جب ہمارا رول بھی ہے ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں ہم ریجن کے اندر رول رکھنا بھی چاہتے ہیں ہماری ساری جو خارجہ اور داخلہ جتنی پالیسیاں ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی کندہ ادھر سے مار کے کوئی ادھر سے ملا کے آگے چلنا ہے تو پھر ہمیں ایک ایٹ لیسٹ جو پہلی ریکوائیڈ چیز ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے وہ آپ کے اندر آپ کو جو خلفشار ہے جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا ہے اور پھل وقت کے حالات کے اندر یہ آپ کو کئی ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی بیک زبان ہو کر کس فورم کے اوپر اپوزیشن اور حکومت نے کھڑے ہو کر کشمیر کے لیے بات کی یا انڈین مظالم کے خلاف کسی جگہ پہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر اکٹھے ہو کر بات کی ہو کسی لوکل فورم کے اوپر بات کی ہو کوئی ایک جلسہ جو ہے ان کے حق میں کیا ہو مل کر اب چونکہ ہم نے ایک تقسیم کر دی ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ نیکو کار ہے یہ جنتی ہے یہیں سے بیٹھ کے ہم نے پرمٹ جاری کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ہم قائم بھی ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ تو وہ صفید جن کے ہم تو اپنی صفارت نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کی صفارت کیا کریں گے دیکھیں اب ساری جو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے نا انہوں نے تو اپنا مدہ پہلے دن بیان کر دیا تھا ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے اور اپوزیشن نے تو اون ہی نہیں کیا اس ایشو کو گورنمنٹ نے کیسے بیان کیا انہوں نے کہا جس دن کرفی اٹھے گا پھر دیکھیں گے وہاں سے ریزیسنس کیا آتی ہے تو پہلے دن انہوں نے گل مکا دی تھی اب کرفی اٹھنے کا انتظار کریں دیکھیں جب کرفی اٹھنا ہے وہاں پہ جو ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو پہلے بھی ہوتا ہے پھر ہوگا آپ کی تو کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ اسپیس نہیں بنتی نہ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے وہ آپ نے تاہیے بچے اٹھیں گے لڑیں گے بیڑیں گے کچھ مارے جائیں گے کوئی ان کو ماریں گے یہ تو ہوگا اور آپ اس انتظار میں آپ کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ایک سپیچ کر کے آپ نے کہا لو جی بلے بلے ہوگی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور that's all آپ نے اس کو ایشیو کو ڈائیورس کر دیا نگلیکٹ کر دیا اور کرتار پورے کے پیچھے چال پڑے ٹھیک کرتار پورا جو ہے جی وہ ہمارا اس وقت ماسٹر پیس ہے ہم چوئی سے حصہ پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کو دکھاتے پھر رہے ہیں اور جب دنیا میں کہتی ہے کہ کرتار پورا اگر آپ کا ماسٹر پیس ہے تو پھر کشمیر پہ ہم آپ کے کس موں سے بات کریں آپ نے شاید سنا ہو اخبار میں پڑھا ہو کہ وہ ملاشیا کے جو صدر ہیں وہ جی انہوں نے بڑا بیان دے دیا جی کشمیر کے اوپر اور انڈیا نے کہہ دیا جی ہم پاہ مائل نہیں امپورٹ کریں گے وہ بعد میں پتا چلا کہ جی پاہ مائل کے پرائس کا جھگڑا تھا وہ ملاشیا سے انہوں نے پرائس کم کروانی تھی وہ کم پرائس کر دی ہے وہ دوبارہ امپورٹ ہو رہی ہے ہم جناب ادھر سے ایسے ہی وہ جناب مسلم امہ اور بڑی انہوں نے ہمائیت کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا پاہ مائل کے ریٹ کا مسئلہ تھا اور وہ ترکی کے صدر کا بھی دورہ جو ہے وہ اب دوبارہ ریش ایڈول ہو رہا ہے جو کہ کشمیر کے ساتھ یک جہتی میں جب ہم خود نہیں کھڑے ہوئے تو ہم کسی سے کیا شکوا کریں ویسے آپس کی بات ہے ہم تو آدھے گھنٹے کے لیے جمعہ والے دن بھی کھڑے نہیں ہو پائے ایک فرما رہے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم تو اپنے لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے جس طریقے سے بھٹی صاحب نے بڑے واضح طریقے سے بتایا جب آپ کے ملک کے اندر اندرونی خلف شہر ہو اندرونی جگڑے ہو یہاں پہ ہم ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پاور فول ہوں میں پاور فول ہوں اور بے تہاشا پاور سینٹرز ہوں اور پھر ساتھ ہی ہم ایک ڈیفرنٹ پرابگنڈا کر دیتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور سب اچھا ہے جب اس طرح کا انوارمنٹ ہوتا ہے تب آپ کوئی کنکریٹ سٹیپس نہیں لے سکتے اگر کشمیر کے معاملے میں اگر کوئی کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف وہ لوگ ہیں جو کشمیری ہیں اور جہاں تک جب یہ مودی نے یہ جو سٹیپس لیے تھے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے پاس بھی بڑا اچھا موقع تھا ہم بھی یہ جو جو ازاد کشمیر اور اس ٹائپ کی جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو بھی ہمیں ایک حیثیت دے سکتے تھے جو بعد میں ایک وقت آئے گا جب یہ ریالائز کریں گے اچھا پھر دوسری بات دیکھیں ایک ممتاز بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی میں اس کے ذرا آگے بات چلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے آسٹرولوجسٹ کی بات کی تھی دیکھیں میرے پاس تحریک انصاف کے ایک وزیر صاحب آئے بڑے بچے دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار یہ بینہ مطلب کیا چلنے جا رہا ہے یہ بزدار صاحب کا کیا ہے حساب تا بڑی صاحب نے کہا تھا کہ پندرہ جنوری تک مہینہ بھاری ہے میں تو خیر رزی صاحب بلیو نہیں کرتا میں بلیو ان حکم ربی لیکن جو ایک وزیر جو بتا رہا تھا اس کی میں بات بتا رہا اس نے کہا جی دیکھیں جو موکل ہیں وہ بیٹھے ہیں موکلوں نے یہ اشارہ دی ہے پتھروں پر لکھ کے سارے جو فارمولے ہوتے ہیں موکلوں کے پتہ نہیں کیا ہوتے ہوں گے وہ نکالنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر عثمان بزدار صاحب ہوں گے تو عمران خان ہوگا یہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے جب عثمان بزدار اترے گا تو خان صاحب بھی اتریں گے یہ ایک وزیر سٹنگ منسٹر ہے یہ کل بتا رہا ہے دیکھیں یہ ابھی آپ نے خود اخذ کرنا ہے اچھا جہاں پہ ہمارے حالات اس ٹائپ کے ہوں جہاں ہم جو حکومت چلانے کے یہ انداز ہوں تو پھر جہاں تک فورن پالیسی کی بات ہے وہ تو پھر کشمیریے کس طریقے سے ایکسپیٹ کر سکتے ہیں ہماری سپورٹ اور سپورٹ آپ ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ معاشیت کے حساب سے بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جب آپ فنانچلی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ہم نے آتی معاشیت کا رگڑا نکال دیا تب ہی دیکھ رہا ہے دنیا آپ کی سنتی ہے ادر وائز دنیا جو ہے کمزور آدمی کی نہیں بات سنتی ہمارے تو یہاں اخراجات اور باقی چیزیں پوری نہیں ہو رہی اور جو ہماری ٹیم ہے جس کا ہم نے ذکر کیا جس کا فنانس منسٹر کا جو آپ نے ٹیمارٹر کا حوالہ دیا دیکھیں وہ ان کی باتیں دیکھ لیں میں سے جب معاشیت ہماری چار شہر یا پانچ پہ تھی تو بڑے سیمنارز ہوتے تھے کبھی کراچی میں کبھی اسلام آباد میں جب سے 2.4 پہ آئی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ پرابلم بتا کیا ہے پرابلم میرا یہ ہے آپ سے بھی کوششن ہے ہمارے جو پینلیس سارے ان سے میں بھی پوچھ رہا جاتا ہوں اور ویورز بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے مجھے ایک بات بتائیں لیکن جب یہ نواشری والا سارا نظام چل رہا تھا سارا اس کے بعد یہ معاشیت پہ ہی بڑا گرک ہوا حکومت گول ہوئی اس کے بعد خان صاحب آگے ہیں آج ہم وہی کانسپیریسیز اور وہی ایک تھیوریاں سن رہے ہیں کہ جی چار مینے رہے گئے ہیں چھے مینے رہے گئے ہیں اور اس کے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں جیسے خان صاحب کی جذباتی تقریر اور اچھا آپ یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں یہ کون سا یہ نیرٹیف تھا یہ کون سا ڈاکٹرائن تھا جو اچانک بیٹھ گیا اور جو اگلا ڈاکٹرائن آنے والا ہے ہمارے پاس کیا گرڈٹی ہے کہ یہ ڈالر دس روپے پندرہ پہ اوپر نہیں جائے گا انفلیشن کچھ پرسنٹ اوپر نہیں بڑے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹرانزیشن اتنی جلدی کیسے سموتھ ہو سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ڈاکٹرائن بنانے والے جو لوگ ہیں یہ کس قسم کا ڈاکٹرائن تھا جس کے اوپر یہ سارا کچھ بیس کر رہا تھا اور یہ اچانک گرام سے کلیپس کر رہا ہے اور یا کرنے جا رہا ہے اور یہ فردر ایک جو وہ کہتے ہیں like uncertainty create کر رہا ہے ہماری society کے اندر جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے ہر بندہ بھی یہ سوچنا شروع ہو گیا ہے کہ جی خان صاحب جا رہے ہیں یہ چار مینے رہ گئے یہ چھے مینے رہ گئے یہ کیا مزاق بنا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ دیکھیں خدارہ کم از کم اس قوم پہ حال پاکستانیوں جو غریب قربہ لوگ ہیں ان پہ تھوٹا سا رحم کریں اور جو جس طریقے سے چل رہا ہے جس کا ایک فیز ہے وہ پورا ہونے دیں اب یہ خان صاحب کو بھی گرانے مرانے کی باتیں مت کریں let the system work اگر یہ نہیں چلے گا تو اگلا پھر ڈاکٹرین فیل ہو جائے گا اور یہ ستر سال سے تماشا چل رہا ہے اور مجھے خیال میں یہ چلتا رہے گا اور اسی لئے حالات بہتر نہیں ہوں گے پہلے ڈاکٹرین فوت ہوا ہے اس کا ملبع تو اٹھائیں اس کی لاش کو تو دفنائیں میرا پوائنٹ صرف ان غریبوں کے لیے ان لوگوں کے لیے میرا اپنا personal experience ہے جب بھی کوئی حکومت چینج ہوتی ہے انفلیشن بھی بڑھتی ہے transition phase آتا ہے اور اس میں ڈالرز بھی کچھ پرسنٹیج اوپر بڑھ جاتا ہے دو چار پوائنٹ نورمالی کیر ٹیکر سیٹ اپس میں بڑھ جاتا ہے اچھا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور یہ کیسے دبارہ ریوائی ہوگا تو اس کا responsible کون ہوگا خاندفہ روکی صاحب going forward یہ جو بیانیاں ہمارے پرائمیسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا تو تھوڑا سا ان کا رخ موڑ کے ادھر کر دیا کریں انڈیا کی طرف ان کو نہیں چھوڑوں گا تو ہمارے اندر بھی تھوڑا سا امن رہے صلاح آجتی اور باہمی محبت رہے اور دشمن کی طرف مو کر کے چنگاڑتے رہے کیا خیال ہے جس طرح وہ بل آتا ہے تو اس کو ایسے کر کے ہم ایک سائیڈ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں خان صاحب جب کہیں پاکستان میں کھڑے ہوگے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو ہم ان کا روح ذرا سری نگر کی طرف کر دیں تو اچھا ہو جائے گا کشمیری بھی خوش ہو جائیں گے اور پاکستان میں امن بھی جائے گا نہیں رجی صاحب میرا خیال ہے کہ اگر تو ہم نے قوم کو بھول بلائیوں میں رکھنا ہے اور ہم نے خود بھی الجے رہنا ہے تو پھر تو اس کا فائدہ کوئی نہیں بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ کشمیر کے حوالے سے تبدیل ہو چکا ہے وہ باتیں جو پہلے ہم سنتے تھے وہ نہیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں پالیسی یوٹن جو ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ ہر سطح پہ ہے یہ صرف کوئی سویلین حکومت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ مجھے لگتا یہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہو اور حقیقت میں کچھ اور ہو لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اور میں نے کچھ ایسی ایک دو یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صلح کی صورت میں ہمارے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہے اور جنگ کرنے کی ہماری اوقات کوئی نہیں ہے نہیں یہ باتیں یہ تو ہماری خارجہ پالیسی کی اور ہماری اوورال پالیسیز کا فیلئر ہے لیکن اس فیلئر کے نتیجے میں ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں اور نائن الیون کے بعد پاکستان جو ہے کشمیر کی سٹرگل جو ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے اور جہاں تک جتنی مدد کہیں ہوتی تھی وہ جس لیبل کی ہوتی تھی وہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کر سکتا تھا یا پاکستان کو کرنی چاہیے تھی یا جس کا ہم دعویٰ کرتے تھے اب ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کچھ خاص لیبلز پہ جہاں پہ ہم کشمیر میں دخل نہیں دیتے ہم وہاں پہ جو پہلے مجاہدین کی مدد ہوتی تھی یہاں سے مجاہدین کرتے تھے کیونکہ کشمیر کے لوگ کشمیریوں کی مدد کر سکتے تھے اس سے بھی ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ہم سارا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ دیکھئے یہاں سے کوئی بندہ ادھر نہ جائے دیکھئے یہ نہ ہو جائے اس لیے آپ کو وزیراعظم آداد کشمیر کی وہ تقریر یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ بھی وہ تو کشمیری ماہ تو انتظار کر رہی ہیں آپ کا کہ آپ کب ان کی مدد کے لیے آئیں گے ہم نے کیونکہ جانا نہیں ہے ہم کیونکہ یہ ارادہ چھوڑ چکے ہیں آپ پرائم نسٹر کی تقریر کو جو انہوں نے یو اینو میں کی اس کے بعد آپ ذرا غور کریں کتنے دن گزر چکے ہیں اور کب پرائم نسٹر کو ہمارے جو ہیں ان کو کشمیر یاد آیا ہمارے وزیر خارجہ کو کب کشمیر یاد آیا ہمارا دفتر خارجہ صرف رد عمل میں کشمیر کی بات کرتا ہے وہ کشمیر کے بارے میں کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرتا ہمارا کوئی منسٹر ہمارا کوئی نمائدہ کیا آپ نے کسی کو امریکہ میں کسی فورم پر بولتے سنا ہے کیا یورپی یونین کے سامنے کوئی گیا ہے کیا بیجنگ کا تہران کا یا کسی اور جگہ کا کسی ایسے طاقتور ملکہ جہاں سے جو ریلیونٹ ہو کبھی ہم لوگ کشمیر کاز کے لیے وہاں پہ گئے ہیں سٹیٹیجک مذاکرات ہوں یا آپ کے ملکوں کے دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر بہتر ہیں یہ الگ بات ہے لیکن کشمیر کے معاملے پہ تو دیکھیں جسے ہمیں ہمارے سعودی بھائیوں نے انکار کر دیا یا جو انہوں نے ادھر جو انہوں نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے کیا کیا ہے ہم تو یہاں ان سے پھر اسی طرح ملاقات کے لیے گئے ہماری کوئی ناراضگی کسی سے نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ہمارا ایشو سب سے بڑا کون سا بن گیا ہم کرتارپور کا کرتارپور کا کرتارپور سمجھتے یہ ہیں کہ سرحدوں پر بدمنی آ جائے گی جب آپ اس ڈر اور خوف کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر خدارہ کشمیری بھائیوں کو آپ اپنی سیچیشن اصل بتائیں اپنی پالیسی بتائیں انہیں لڑنے مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیں وہاں پہ دیکھئے ہم نے ویٹ کیا کہ کشمیر میں کرفیو اٹھے گا بھارت کشمیر سے کرفیو نہیں ختم کر رہا ایک سو بیس دن کا ان کا نیشل ہے اور وہ امید شاہ نے کہا اس کو کنٹینیو کریں تو ایک سو بیس دن ابھی پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں آخری منٹ رہ گئے بھٹی صاحب کرتارپور کا کرائٹ لیتے لیتے آپ کشمیر کی بات کیسے کر سکتے ہیں ہم نے اگر پالیسی تبدیل کر دی ہے تو ہم کشمیریوں کو بتا کے نہیں دیتے کہ بھئی تم مرنا چھوڑ دو مارے لیے مارا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہاری طرف آنے کا میں آپ کی سادگی پر جو ہے نا میں آپ کیوچھ نہیں کہا سکتا مسئلہ یہ ہے جی کہ جمعے والے دن آپ نے ذکر کیا جمعے کی نماز کے بعد ہم تو دو فرض پڑھنے والے لوگ ہیں ہم تو چودہ رکعتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم تو بھاگاتے ہیں فوراں واپس اور دوسری بات آپ کرتارپور کی کر رہے ہیں کرتارپور جو دیکھیں جن کے ساتھ سنتالیس میں جو واقعات ہمارے سکھوں نے کیے ہیں وہ لوگ بھولے کو تیار نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے اپنی آدھی فیملی اسے زیادہ فیملی ابھی بھی سکھ ہے میری ہیں میرے بالکل رشتہ داری وہاں پہ بٹالے میں آج بھی میرے جو پردادہ کے تین بھائی جو ہیں چار بھائی ہیں وہاں پہ وہ وہاں پہ زمینے بقاعدہ وہاں پہ وہ کھیتی بڑی کرتے ہیں ان میں سے ایک جو شخص ایک جو میرے پردادہ یعنی میرے پردادہ ہی ہیں وہ مسلمان چکے ہوئے اور وہ کینیڈا میں ہیں ایک ان میں کے بچہ جو ہے وہ امریکہ میں ہیں وہ کچھلے دنوں آیا اکرطار پر رہ داری کے میرے پاس میرے گھر پہ رہے ہیں وہ لیکن میرے جو دادہ ہیں وہ بھولنے کو تیار نہیں ہیں وہ واقعات ہم بالکل اٹھا کے ہم نے سر پہ پھر رہے ہیں لیکن مسئلہ ہے کشمیر کا ہم تمام اسلام کئی نہ اکٹھے کرتے ہیں ہم صرف اپنے اسلامی ممالک کو تو اکٹھا کر سکتے تھے ہم وہ بھی نہیں کر سکے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے ہم نے کوشش نہیں کی شاید ہم کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمارے سے کیا پیسے مانگ رہے ہیں نہیں ہمارے سے کیا اسلام مانگتے ہیں ہم دے ہی نہیں سکتے ہمارے لئے تو اپنا پورا نہیں ہوتا وہ ہمارے سے صرف مورال سپورٹ مانگتے ہیں تو بھائی مورال سپورٹ بجائے اس کے کہ آپ الجھاؤں میں رکھیں اپنے پورے ادھر بھی ہر جگہ اپنے آپ کے وزراء جو ہیں وہ عجیب جیب روز بیان دیتے ہیں تو بھائی ایک بیان ادھر دیتے ہیں چھوڑ دیں نواز شریف کو چھوڑ دیں شباز شریف کو چھوڑ دیں کرپشن کو وہ ہو گیا ہمارے ملک میں یہ مسئلے چلتے رہنے ہیں بہتر سال سے یہ چال رہا ہے کام بلکہ ستر ستر کے بعد یہ دہائی میں کام شروع ہو گیا ستر کی کہ ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست کر لیں جس طرح فاروقی صاحب نے شروع میں کہا کہ سیاست کم سازش زیادہ ہے تو سازش میں سازش کو چھوڑ کے کم از کم جو اپنے کشمیری بھائی ہیں ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ اس دل کے ساتھ ہیں ہم کم از کم دل تو ان کے سامنے ملا لیں ہم باقی کچھ بھی نہ ملائیں لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کرنا ساڑی دن رہنا جاگ دے رہنا اصل بات یہ ہے جو آپ نے کر دیا ہے کہ ہمارے پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں خوف اور در یہ ہے کہ اگر ہم ذرا سا آگے جاتے ہیں تو ہمیں جو عالمی ادارے ہیں جن سے ہم لے کے کھا رہے ہیں وہ میں کھینچ نہ لیں اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے ہم کریں تو کیا کریں ہمیں انہوں نے اس طرح پھنسایا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے ہمارے لب آزاد نہیں ہیں آج فیض احمد صفیض پینتیس بر سنگو ہو گئے تو ان کا یہ ہے کہ ہمارے لب آزاد نہیں ہیں ہم کسی اور کی زمان اپنے لبوں سے ادا کر رہے ہیں چلیئے بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب ارسلان بھٹی صاحب خالد فاروقی صاحب اور زہیر صاحب چاروں صاحب کا آج کے پروگرام میں شریک ہونے کا بہت شکریہ پاکستان کی قوم کو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے دفتر خارجہ کو دل پہ ایک دفعہ بھاری پتھر رکھ کے یہ کہہ دینا چاہیے کہ ساڑھے دینا رہنا چاہدے رہنا کشمیریوں آپ نے اپنی لڑائی جو ہے وہ خود لڑنی ہے کشمیر بڑے صغیر کی سٹیٹ نہیں ہے کشمیر سینٹرل ایچیا کا حصہ رہا ہے کشمیر کا کلچر دیکھ لیجئے وہاں پہ کھا جے خوابے دیکھ لیجئے وہاں پہ کھانے کی جتنی ڈشز ہیں ان کو دیکھ لیجئے وہاں کے لوگوں کا پہناوا دیکھ لیجئے وہ آپ کو خوجند اور تاجکستان سے تو زیادہ ملے گا ہم آہنگ لیکن وہ آپ کو بڑے صغیر سے ہم آہنگ ملے گا یہ الگ بات ہے کہ بڑے صغیر کو جتنی بھی ڈشیں کشمیریوں نے دی ہیں اتنی شاید ہی کسی قوم نے دی ہوں اس لیے وہ ایک الگ سٹیٹ ہے ہمیں بھی اس سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے کہ بھائی جنہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہم اور کشمیر کا کیا ہماتم کریں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی حدمت میں آزر ہوں گے نئی خبریں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اتنا خیال رکھئے